اسلام علیکم تکہ مسالہ چکن جس کی بہترین ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دن آپ بنائیں گی تو اس دن خدا کے میرے چینل پر آپ کمنٹ کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے جی چکنیں واش کر لیے ہاف ٹپ اسپون ریڈ چیلی پودریس میں شامل کروں گی آپ چاہیں تو چار مسال بھی شامل کر سکتی ہیں ہلدی ہے ون ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی میں نے اورنج فوٹ کلر لیا اور گرم مسال ہے کالی مرچ کو ڈیو ہے کالی مرچ آپ نے اپنے ٹیس کے حساب سے لے لینی ہے نمک ایٹ کریں گے سب سے پہلے چکن کو مارینیٹ کریں گے لال مرچ ایٹ کر دی ہلدی ایٹ کر دی فوٹ کلر اور گرم مسال ایٹ کر دیا تقریباً تقریباً ون ٹی سپون اس میں میں نے گرم مسال ایٹ کیا اور ون ٹی سپون کالی مرچ مگر ہم نے ہاف ہاف شامل کیا اور ہم اب تین ٹیب سپون دیں شامل کر رہے ہیں اس کے اندر لسندرکہ پیس ٹیبن ٹو ٹیب سپون شامل کیا لیکوڈ فارم میں میں نے اس کو تھوڑا سا بنا لیا تھا تاکہ آسانی کے ساتھ یہ ہر چیز کو لگ جائے اور اچھا سا بن جائے اس کو بنا دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہے آپ چاہیں تو آدھے گھنٹے کے لیے بھی اس کو میری نیچن ڈائم دے سکتے ہیں الگ سے پین میں آئل لے لیا اس کو آپ نے بلکل اس طرح اس طرح میں رکھ رہی ہے اس طرح رکھنا ہے اور اس کو تیز آنچ پر ہم نے بنانا ہے ٹھیک ہے اس کو بار بار نہیں ہلانا اس کا ایک ایک پیس آپ نے ٹین کر رہا ہے اس کو اس طرح کا کلر اس طرح تکا ہوتا ہے اس طرح کا تھوڑا سا لائٹ کلر دینا اس طرح نہیں دینا ٹھیک ہے آپ نے بلکل اس طرح رکھنا ہے اگر آپ نے ہلکی آنچ کی یہ دہی پانی چھوڑ دے گی اور ہمیں اس طرح اس کو ہاف ڈن کرنا ہے باقی مسالہ میں نے رکھ لیا ہے جو اس میں تھا دیکھیں میں تیز آنچ پر اس کو کیا ہے یہ ہاف ڈن ہے پورا نہیں ہوا باقی کا ہم اس میں بنائیں گے اس کو ہم رکھ لیں گے سائٹ پر اور دوسرے پین میں میں نے آئل لے لیا ہے اس میں میں باریک چوپ کیوئی دو دد پیاز شامل کروں گی اور چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ ہماری پیاز جو چیسی گولڈن ہو جائے جیسی پیاز گولڈن ہوگی اس کے اندر ہم لسندرک کا پیش شامل کریں گے جو ہم نے تھوڑا سا بچایا ہوا تھا میری نیشن میں بھی ہم نے اس کو ایٹ کیا تھا اس بات کا خیال لگے گا یہ سیو فرائی ہونے کے بعد ٹوماٹر کا پیسٹ تقریباً دو در ٹوماٹر ہیں جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس سے گریوی کا مسالہ اور ٹیکچر بہت اچھا ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ فلیور بھی بہت اچھا ہوگا تو باقی مسالے شامل کرنے سے پہلے ہم وہ مسالے شامل کریں گے جو ہم نے میری نیٹ کرتے ہوئے جو بچ گیا تھا مسالہ پہلے ہم وہ ایٹ کر لیتے ہیں پھر باقی مسالے بھی اٹ کر لیں گے ہاف ٹی سپون گرمہ مسالہ شامل کریں گے جو ہم نے آدھا بچا لیا تھا ٹی سپون شامل کریں گے ریٹھیری پوڈر ہاف ٹی سپون حلدی شامل کریں گے اس میں کالے مرچ جو ہم نے ہاف ٹی سپون بچا لیا تھا وہ شامل کریں گے اس کچھ سے میکس کر لیں گے نمک حضر ضرورت اب ہم چکن شامل کریں گے جو ہم نے ہاف ٹی سپون کیا تھا اسے کلر دیکھیں بلکل اس کو آپ نے اس طرح کی لکھ دینی ہے اور جو مسالہ اس میں رہ گیا تھا آئل وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گے تاکہ جو فلیور ہوا سارا اس میں آ جائے انشاءاللہ یہ بہت اچھی بن کے تیار ہوگی ہماری جو ٹک کا مسالہ ٹکن ہے انشاءاللہ بس اس کو ہم تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اور اس کو ہم پکنے دیں گے تقریباً آپ نے پندر سے بیچ منٹ باز کو اس طرح چیک کرنا ہے یہ دیکھیں اس کچھ ٹیکچر دیکھیں یہ ہماری جو ٹک کا مسالہ ہنڈیا ہی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی